ایران نے کہا نصر اللہ کی موت کا یہ ہے پہلا بدلہ ایران نے اسرائیل پر کیا اب تک کا سب سے بڑا حملہ ایران کی سنسد میں منع جشن امریکہ نے دی چیتاونی کیا تیسرے وشویدھ کی بن رہی ہے کہانی نمسکار میں ہوں آشیس تریپاٹی اور نیوزیٹین کے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ سبی کا بہت سفاغت ہے ہم بات کر رہی ہیں ایران کے دوارہ اب تک کے سب سے بڑے حملے کی جو اسرائیل پر کیا گیا ہے اسرائیل پر ہوئے حملے کے بعد رات بھر اسرائیل میں سائرن بچ دے رہے مسائل کے حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے ناغرک بنکروں میں جا کر چھپے جو بنکر ایسی ہی بپریت پرستیتیوں سے نپٹنے کے لیے بنکر پہلے سے ہی تیار تھے لوگوں نے بچے بڑھے بزرگوں اور محلاؤں نے شرن لی ان بنکروں میں جہاں پر مسائلی حملوں یا بمباری سے بچنے کے لیے سب ہی انتظامات کیے گئے تھے اور ایران کا لگ بھگ دو سو مسائل کا سلسلے بار جو حملہ تھا اس کی تصویریں دیکھ ہر کوئی حیران ہے حالانکہ اس حملے کے بعد ایران نے افیشلی یہ کہا ہے کہ وہ نصر اللہ کی موت کا پہلا بدلہ ہے اور یہ تو ابھی شروعات ہے اور اس شروعات کے بعد اس کا مدھے کیسا ہوگا اور سوچئے آخر اس کا انت کیسا ہوگا ان سب ہی سوالوں کے جواب جب جاننے کے لیے ہم تہہ میں جاتے ہیں تو روح کام جاتی ہے اس کے پرنام کے بارے میں سوچ کر چونکہ اس وقت ایران نے نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ اور یہ پہلا بدلہ کہہ کر جو حملہ کیا ہے اس کا پلٹوار کس طرح سے ہوگا اس کے بارے میں آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ایران کے مسائلی حملوں کے بعد ازرائیل کے پردھان منطری نتنیاہو نے صاف کہا کہ یہ ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی اس کا بدلہ بھی لیں گے اور اس کی قیمت ایران کو چکانی پڑے گی اس کی طرح کا بدلہ کی طریق اس بات سے سنکیت تو صاف ہے کہ اسرائیل ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو بیٹھنے والا نہیں ہے لیکن ایران بھی اکیلا نہیں ہے اور حجب اللہ کے نصر اللہ کی موت کی وجہ سے کیا اوائیسی بھی اب ایک ساتھ نظر آئے گا حالانکہ اب ایران نے یہ افیشلی کھلے طور پر حملہ کر دیا ہے تو ایران کے دوارہ وہ ستاون مسلم دیشوں کا کیا سموہ ایک بار پھر سے ایک بیٹھک کرے گا چونکہ اندر کھانے جو چرچہ ہے وہ یہ کہ امریکہ اور ازرائیل کی میٹنگ ہوئی اور جو بائیڈن نے کھلے طور پر کہا کہ وہ ازرائیل کے ساتھ ہیں اور انہیں ہر طرح کا سپورٹ ازرائیل کو دینا ہے اور ازرائیل کی جنتہ کے لیے سوچتے ہوئے ان کے بارے میں چنتہ کرتے ہوئے جو بائیڈن نے اس بارے میں کھلی چیتابنی بھی دی ہے اور آپ کو بتا دے کہ ایک گپت بیٹھک بھی ہوئی اور اس بیٹھک کے بارے میں سوچتروں کے حوالے سے جو جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ ازرائیل کو ہر طرح سے تیار کرنے کے لیے امریکہ نے پوری طرح سے سپورٹ کر دیا ہے اب ازرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے تو دوسرے طرف ایران کو رشیہ نے سپورٹ کر دیا ہے ان حالاتوں میں تیسرے وشویدھ کی دستک تو بہت لمبے سمجھ سے ہو ہی رہی ہے لیکن دو پرمک شکتیوں نے جس طرح سے دو دیشوں کو سپورٹ کیا ہے اور دونوں دیش ایک دوسرے کے خلاف حملہ کرنے کو پوری طرح سے تیار ہیں اور حملے ہو بھی رہے ہیں لیکن اب اس وقت ازرائیل بخلایا ہوا ہے اور پوری طرح سے حملہ کرنے کی پلٹوار کرنے کی تیاری میں ہیں جانکاری یہ مل رہی ہے کہ نیتنیاہو نے جو چیتاونی جاری کی ہے اس کی قیمت تو انہیں چکانی پڑے گی ہی لیکن پلٹوار کرنے کے لیے جس طرح سے ازرائیل تیاری کر رہا ہے اور امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے میڈل اسٹ میں یہ ایک بڑا اور بھیشن یدھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پرنام بہت سے لوگوں کو بھگتنے ہوں گے نہ صرف ازرائیل میں بلکہ ایران میں بھی بھارتیہ لوگ رہتے ہیں اور ان کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے نریندر مودی سرکار پوری طرح سے تتپرتہ کے ساتھ ان کی سرکشہ کے بارے میں سوچ رہی ہے اور وہاں رہ رہے ناغریکوں کو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ ایران یا ازرائیل میں جو بھی بھارتیہ ناغریک موجود ہیں وہ تورنت پربہاو سے وہاں موجود بھارتیہ دوتاواز یعنی انڈین امبیسی میں جا کر سمپر کریں اور ان کی سرکشہ کو وہاں سنشت کیا جائے گا اننیسیسری بنا اوشک کسی بھی طرح کی یاترہ کو کرنے سے بچیں حالانکہ اس وقت ایران میں بھارتیہ امبیسی اور ایران میں بھارتیہ امبیسی کو لگاتار جو سندیش ہے وہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کی سرکشہ کو لے کر کیا کچھ پریاز ہونے کرنے ہیں اور وہاں موجود لوگوں کو کیا ایویکیویٹ کیا جائے گا یا پھر ابھی کچھ سمیں وہ وہاں رہ سکتے ہیں ان سبھی باتوں پر آگے آنے والے وقت میں سوالوں کا جواب تو مل ہی جائے گا لیکن بھارت نے اس بیچے اہم بھومی کا یہ نبھائی ہے کہ بھارت کے دوارا سبھی پکشوں کو شانت رہنے کی اپیل کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک پوسٹ جاری کیا گیا جس میں سبھی پکشوں کو سینیم بھرتنے کی اپیل کی گئی ہے کوٹ نیتک اور باتچیت کے مادھیم سے سبھی وشیوں کا حل کرنے کا یہاں پر دعویٰ کیا جارہا ہے کہ اس سے حل نکل جائے گا حالانکہ یہ اپیل لوگوں سے کی جاری ہے جو ابھی اس وقت پوری طرح سے یدھ میں جھوکے ہوئے ہیں اور عام لوگوں کے سر پر خطرہ منڈرہ رہا ہے اور اس خطرے کو ٹالنے کے لئے اس خطرے سے بچنے کے لئے بھارت لگاتار لوگوں کی چنتہ کرتے ہوئے اس پر اپنی بڑی اور اہم بھومی کا بھی نبھہ رہا آیا اور وہاں پر بھارت کے ناغرین کو کب تک نکالا جائے گا کیا انہیں نکالے جانے کی آوشکت ہے ان سبھی وشیوں پر بھارت سرکار وچار ومرش کر رہی ہے حالانکہ ودیش منترالے نے ایران کی یادترہ نہ کرنے کی بھی صلاح دی ہے اور بھارتی دوتا واسے لگاتار سمپرک میں بنے رہنے کے لئے بھی کہا گیا ہے اس وقت کی پریستیاں کس طرح سے بن رہی ہیں کیونکہ اسرائیل اب شانت بیٹھنے والا نہیں ہے اور اسرائیل کے دوارہ یادی پلٹوار کیا گیا تو یہ پلٹوار کتنا بھیشن ہوگا آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دو سو مسائلز کا جو حملہ ہے وہ ایران کے دوارہ کیا گیا اور اسرائیل کو حالانکہ بہت زیادہ دھراتل پر نقصان نہیں ہوا لیکن اس بات سے باکھلائے اسرائیل نے اب اپنے نہ صرف بایوسینا بلکہ اپنے ان مسائلی بیڑوں کو بھی پوری طرح سے تیار کر لیا ہے سوٹروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے کہ چند گھنٹوں کی بات ہے اور اس کے بعد ایران میں دھواں دھواں ہو جائے گا حالانکہ یہ سبھی پرستیاں نہ بنے اس کے لیے بھارت لگاتار اپنی بھومی کا نبھا رہا ہے اور باتچیت کے مادھیم سے اس سنبند میں حل نکالنے کی اپیل کر رہا ہے اس یدھ کی اس بھیشن ودونس کی کیا پرنتی ہوگی یہ تو بہرال آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ پرنتی نہ بنے اس طرح کے پرنام نہ دیکھنے کو ملے اس کے لیے بھی پریاس کیے جانے کی آفشکت ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یا اسرائیل کی غلطی یا ایران کی غلطی کی سزا وہاں کے عام لوگوں کو کیوں بھگتنی پڑے یا پھر ان یا دیش کے جو لوگ اس دیش میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی بھی پریسطی نہ بن جائے اس بارے میں یہاں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنڈ باکس میں آپ کا ویلکم رہے گا اپنے بچان رکھیں موسیقی موسیقی موسیقی